بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ہوں ظلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب مشہور تجزیہ کار صحافی سر تینکیو سو مٹ فر جوائننگ اس آمیر صاحب پنجاب میں ایک حلچل مچیوی ہے اور کافی دنوں سے مچیوی ہے میں یوں کہوں گا پنجاب میں ایک وزیر اعلی لس قسم کی حکومت جو تھی وہ چل رہی تھی آج آہ لہور ہائی کورٹ کے حکم پہ آہ وزیر اعلی پنجاب کا حلف لینے کے لیے جناب آہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ آئے آہ لہور انہوں نے گورنر ہاؤس میں آہ بکولے گورنر پنجاب صاحب زبردستی گھس کے نونلی کے غنڈوں کی موجودگی میں انہوں نے حلف لے لیا آہ اب حلف برداری ہو چکی ہے سارا کچھ ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ جو سیچویشن آج بنی ایک دم سو اسمان بزدار صاحب کی حکومت بہال ہو گئی کیابنٹ کا اجلاس بھی ہو گیا اور اس کے اندر بڑی ساری بات ہوئی یہ سارا کیا صورتی آل رہی بسیکلی یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس پہ آج انہیں ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دیا کہ سپیکر کومی اسمبلی وہ آ کر ان کو حرف لے بسیکلی تو ان کا یہ پرام تھا کہ کہ عثمان بزدار صاحب کو بہال کیا جائے پھر ان کو بہال کرنے کے بعد یہاں اسمبلیز کو ڈیزولف کر دیا جائے تاکہ نئے الیکشنز کی طرف ہم جا سکے لیکن یہاں ان کی بدقسمتی ایس ان جی ایڈی نے ان کا ساتھ کوپریٹ کرنے سے انکار کر دیا کوئی ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری وہاں نہ بیٹھا بلکہ وہ چند وزراء جو ان کی اپنی ہیئر کی ہے وہ لوگ پنجاب سمبلی میں آئے اور اس سے پہلے چودی پرویز علیہ صاحب نے بھی جو کہہ دیا تھا کہ میں ہائی کورٹ کی آڈریس کو تسلیم نہیں کرتا وہ بھی واپس لے لی گئی پھر اس کے بعد ان کا یہ پرام تھا کہ نہیں جی جس طرح آپ نے کہا اور آپ کو بھی علم میں ہے کہ انہوں نے تعویل پیش کی کہ نہیں یہ وزیرالہ پنجاب نے مجھے ایڈریس نہیں کیا تھا یہ وزیراعظم کو کی پھر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور یہ بات بھی کنفرم تھی کہ اس وقت راج سرور صاحب نے جو گورنر تھے پنجاب کے انہوں نے ان کو بلوایا اور ان کا پھر بیان بھی آپ نے پڑا ہوگا جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بلوایا عثمان بوزدار کو کہا کہ یہ استیفہ آپ کا ہے اس نے کہا جی میرا ہے یہ عجاب اور قبولیت کا جو تندریہ کار تھا انہوں نے پوری اپنی وہ حجتیں تمام کی تمام حجت کے بعد انہوں نے وہ اس کو ان کی استیفہ کو منظور کیا اور پھر بیروکریسی ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ پچیس دن سے پنجاب بغیر حکمرانگی کے چل رہا تھا بڑی صورتحال خراب کی کام طریقہ دھرہ تھا جن کی فائلیں پڑی ہوئی تھی وہ پڑی ہوئی تھی عرصہ چار ماہ سے یہ ہو رہا تھا پانچ ماہ سے لیکن یہ جو ایک ماہ تھا یہ پنجاب کے بارہ کروڑ تیرہ کروڑنے سانوں پر ایک بڑا حیجان اور بڑا کرپ کا دور تھا تو بیروکریسی نے فیصلہ کر لیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا جس میں چیف سیکٹری پنجاب ہوم سیکٹری آئی جی پنجاب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تین بڑوں نے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اتباہ کرنی ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے تباہ کیا گیا اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کا وکیل جو تھا پی ٹی آئی کا جب وہ ہائی کورٹ اس کے انٹرا کورٹ کے لیے اپیل میں گیا تو ان کو پہلے انٹرٹینڈ نہ کیا گیا پھر انتظار کروایا گیا اوہ تو حرف جب مکمل ہو گیا اور وہ چیخ رہے تھے عدالت سے پڑے کر گئے تھے ہمیں کوئی سننی رہا ابھی تک جاج صاحب بھی نہیں آئے تو وہ وقت گزر گیا نہیں بائیس نہیں تھی عدالت نے وہی کردار ادا کیا جو سپریم کورٹ نے اس دور میں کیا یہ بڑا ضروری تھا حالات بڑے عجیب سے رنگ اختیار کٹ چکے تھے کیونکہ ایک لارڈ آرڈر کی سیچویشن کریٹ ہو چکی تھی اور ان کی حد تلوسہ کوشش تھی کہ ان ارکی پھیلے اور اس سے بہت زیادہ صورتحال خراب ہو لارڈ آرڈر کی سیچویشن کریٹ ہو جائے جس کی امرجنسی یافظ ہو جائے یہ ان کی کوشش تھی بہرحال وہ سکیورٹی جب وہاں وہ پہنچے تو جو سکیورٹی کے لیے ایس پی صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے جو وزیراعلا کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو انہوں نے وہی بیٹھ کر کہا کہ اوکے سر گوڈ بائی ویر گوئنگ نائے سی ایم کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے اسی پجاب اسمبلی میں اس کو خیر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسمان صاحب آپ کا سارا سکیورٹی صاحب یہاں سے چلا گیا کیا کہیں گے یہ میں نے خود بھیج دیا کیوں بھیج کیوں دیا آپ نے کیا ادھر بن رہو چلے گیا وہ پرویز الائی صاحب صاحب ابھی تک سپیکر قومی اسمبلی موجود ہیں اور سپیکر کے اختیارات تو بہت ہوتے ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا سپیکر کافی کچھ کر سکتا ہے ادم اعتماد کی میرے خیال سے سپیکر صاحب کے خلاف تحریک آ چکی ہے لیکن اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا اس کی اوپر بھی کوٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا کیونکہ سپیکر صاحب کا اسمبلی میں خاصا ہولڈ ہے دیکھنے میں جو آ رہا ہے اور اسمبلی میں وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں فیلحال میں تو اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایکشلی پنجاب اسمبلی اس وقت دو واضح حصوں میں تقسیم ہے ایک طرف محمد خان بھٹی اور دوسرے لوگ ہیں جو ایک سیکٹری تھا جو جانٹ سیکٹری تھا یا اس کا سیکٹری ٹو سیکٹری تھا تو وہ اسو بھی گرفتہ پولیس نے کیا تھا کل میرے خیال میں اور وہ بھی آپ کے سامنے آیا اور محمد خان بھٹی کو ڈپٹی سپیکر نے موطل کر دیا تھا اس نے رینسٹیٹ کیا تو پھر پرنسپیٹ سیکٹری نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی ہم اس کو برنسپیٹ سیکٹری نے کہا کہ میں اس کو بحال نہیں کر سکتا تو یہ ایک صورتحال ایسی تھی تو میرا یہ خیالگر صاحب کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہے اور گورنر صاحب کو بھی اور صدر پاکستان کو بھی کہ بیروکریسی کے کل پرزو نے ان کے ساتھ بغاوت کر دیا ہے ان کا حکم مانے سے انکار کر دیا ہے اتھارٹی اس وقت اتھارٹی ہوتی ہے جب تک آپ کی کوئی بات مانتے ہو آپ نے حکم دیا آپ پہ تعمیل ہو گئی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرا دیا جب امپلیمنٹ کرانے والے بیروکریسی آپ کے ساتھ تاون نہیں کر رہی تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا اب آپ کو دکان اپنی بڑھا رہے لی جائیے کہیں اور جا کے سوٹا اپنا بیچے تو یہ اب ختم ہو گیا یہ کچھ عرصے تک آپ دیکھیں گے سپیکر صاحب بھی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں آج وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سریعہ مارا پر حمزہ نے اور میں اور پھر وہ بڑے میمز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے بڑے بڑے باتیں کی ہوئی ہیں اگر ایلی میری سن رہی ہیں تو وہ میں انہیں کہوں گا کہ وہ میمز بھی لگا دیں آپ کے اس حمزہ شباہ شریف ہسے کینڈیٹ کے کہنے کے اوپر سریعہ کے سریعہ مارا اور میں بے ہوش ہو گیا مجھے اٹھا کے باہر پھینے دیا اور ہمارے جو ہاں ہم نے بھوٹ ڈالنے تھا آئیز کی جگہ پر پولیس اندر آ جی بالکل مزاہ کی ایک صورت ایڈ ہو جائے گی اچھا سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم فیلحال میں دیکھیں تو صدر پاکستان جاہاں وہ گورنر پنجاب کو ہٹانے سے گریز کر رہے ہیں تقریباً پندرہ سے پندرہ یا اٹھارہ دن تقریباً ہو چکے ہیں میرا خیال سے دس بارہ دن وہ مزید اس کو لٹکا سکتے ہیں اس کے بعد انہیں گورنر تبدیل کرنا پڑے گا ایک طرف ہم منہر فراقین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ منہر فراقین کی اوپر کیس کورٹ میں موجود ہے الیکشن کمیشن میں بھی وہ درخواستیں جا چکی ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ منہر فراقین اگر چلے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس تو اکثریت دوبارہ آ جائے گی اور اگر اعتماد کا ووٹ دوبارہ کہا جاتا ہے کہ لیا جائے تو پھر اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال میں اس کو ڈیلے کیا جائے گا فیصلہ اس کا جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اگر یہ فیصلہ اگر آجاتا ہے اہلی کا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مرکز بھی گیا اور آپ کا صبح ہی بھی گیا تو میرا خیال میں اس کو نہیں سر مرکز تو نہیں جائے گا مرکز میں تو اتحادی ساتھ چوبیس آرہکین چوبیس آرہکین ایسے ہیں جن پر انہوں نے نام دیا ہوا ہے ان کا اور لیکن وہ آپ کو آدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے اس فیصلے کے بعد یہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اگر پجاب اسمبلی سے وہ یقینی ایک فستی کریئٹ کریئٹ ہو جائے گی اور میرا خیال میں کوئی ایسا کوئیس پیدا نہیں ہوگا اور یہ کوشش کریں گے اور یہ الیکشن کی طرف ہی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جائے گا اور الیکشن جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں یار تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے سال کے انڈ پہ ہوگا اور میرا خیال ہے مارچ میں الیکشن نئے ہوتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر لیکن مارچ بہت دور ہے اور ہنوز دلی دورست فی الحال تو یہ بات شاید عمران خان نے بھی سوچی تھی اور اس کا خمیازہ انہیں بھوکترا پڑا اور اس وقت کمانڈ تبدیل ہو چکی ہے پنجاب میں حالات خاصے تبدیل ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہاں چلتی ہے چیز فی الحال پیٹی آئے والے جہاں وہ شور مچا رہے ہیں کہ پنجاب میں دو وزرائے آلہ ہیں جو ہمارے ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب صرف حمزہ شہباز ہی وزیر آلہ موجود ہیں جو کہ ظاہری طور پر لگتا بھی ہے انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے کس وجہ سے کیوں ایکسپٹ کیا گیا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا عید کی چھٹیوں کے بعد تب تک کے لیے ہم اس ٹاپک سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں حمزہ شہباز صاحب تب تک خوب جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اپنی سیٹ کا اور یہاں پر میں ایک بات کہتا ہے چلو حمزہ شہباز صاحب آپ وزیر آلہ تو بن چکے ہیں لیکن آپ کے خلاف ایک خاتون نے بھی کیس کر رکھا تھا جس طرح نیازی صاحب کے خلاف ایک خاتون نے کیس کیا تھا امید ہے عدالتیں شاید اس کیس کو بھی دیکھ لیں ابھی میں اس کیس کا ذکر نہیں کروں گا آنے والے وقت میں کرتے رہیں گے بلکل سر اس پہ ہم بلکل بات کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیں آپ پرام کر لیجئے گا میں انہوں دو بار مل چکا ہوں جو انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں پھر اس پہ ہم بلکل سر بلکل کیونکہ حمزہ شہباز جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اگر خلاف بات کرتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی ہم اس میں ضرور بات کریں گے اور جہاں جہاں کوئی مظلوم نظر آئے گا تو اس کے خلاف چاہے جو مرضی جو ہے حکمران موجود ہم اس کے خلاف بات کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ